ماشاءاللہ خوب روح پڑے لکھے سمجھدار وی وی آئی پی اکلوسیف بگسٹ فان گوھر کلندس فخر آصف باجوا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فخر آصف باجوا ویلکم کر رہا ہوں آپ کو ایک بار پھر سے باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل پر پاکستان سوپر لیگ سیزن سیس کے بقیاء میچی شروع ہونے جا رہے ہیں کچھ ہی دن باقی ہیں اور یقینا آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ روز پر ہوگی آج میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تمام ٹیمز کے انیلیسز کرنے جا رہا ہوں باری باری ہر ٹیم کا انیلیسز کیا جائے گا اس حوالے سے میں ان پیپر تو تمام ٹیم کے انیلیسز کر چکا ہوں لیکن آپ سے میں نے ووٹ کر کے پوچھا تھا کہ کونسی ٹیم کا انیلیسز سب سے پہلے کیا جائے تو سب زیادہ ووٹس جس ٹیم کو حاصل ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر بہت ہی لاہور کلندرز اور ٹویٹر پر سیکنڈ نمبر پائی تھی لاہور کلندرز سب سے ٹوپ پر تھی کراچی کینگز تو یہ وہ تمام ووٹس میں لاہور کلندرز پرس نمبر پر بن رہی تھی سب سے پہلے جس ٹیم کا انیلیسز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لاہور کلندرز اور آج لاہور کلندرز شرٹ بھی میں نے پینے گئے کیونکہ میں خود بھی ہوں لاہور کلندرز کا سپورٹر تو جو لوگ میں سے کمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ باج بھائی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقین ہے ان کا جواب یہی ہے کہ میں لاہور کلندرز کا ڈائی ہارڈ فین ہوں میں ہوں کلندر دل سے دم آدم مس اور انشاءاللہ آج لاہور کلندرز کا انیلیسز کیا جائے گا آپ سے ریکسٹر ہے کہ جو لاہور کلندرز کا سپیشل فینس ہیں وہ اس انیلیسز کو گھر سے سنیں کیا ہونے جاری ہے میری پلینگ لیون پلینگ لیون بنانے کی پیچھے دو تین چیزیں مدی نظر رکھی گئی تھی کہ last match کھیلا گیا تھا لاہور کلندرز کا اس میں ان کی کیا پلینگ لیون تھی جو ان کے فورن پلیئرز unavailable ہوئے ہیں ان کی جگہ جو نئے فورن پلیئرز آئے ہیں ان کو کس طرح فٹ کیا جائے گا اور جو پلیئرز کی چل رہی ہے وہ کس طرح جن ساری چیزوں کو ملا کر ان کی بیسٹ پلینگ لیون بنائی گئی ہے اور جو پلیئرز نکالے گئے ہیں ان کے بھی آپ کو ڈیٹیل بتائے جیے کہ ان کو کیوں باہر نکالا گیا ہے اس کے لئے لاہور کلندرز کی strength weaknesses اور bench strength کیا ہونے جا رہی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے شیئر ضرور کرنا ہے اس کو میرے نیلیسیز کو آپ نے ریٹ کرنا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ بیل آئی کے ساتھ ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی میں latest updates پی ایس ایل کے حوالے سے لاتا رہوں اور different analysis میں ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں تو ان کا notification آپ کی mobile screen پر آ جائے گا پہلے بات کر لیتے ہیں جی لاہور کلندرز کے squad کی لاہور کلندرز کے squad کی captaincy کرنے جا رہے ہیں سوہیل اختر ان کے squad میں باقی شامل ہیں محمد حفیظ شاہین شاہ فریدی راشد خان ہے فخر زمان جیمز فالکنر ٹیم ڈیویڈ ہاریس روف بن ڈنک ڈلبر حسین کیلم فرگسن سیکو کے پرسندنہ زشان اشرف آغاز سلمان محمد فیزان ماز خان زید عالم سلطان احمد اور احمد دانیال جی ہاں ناظرین نائنٹین ممبرز پر مشتمل ہے لاہور کلندرز کا یہ squad چال میچ ابھی تک یہ کھیل چکے ہیں پی ایس ایل کے last half میں جس اس میں سے تین مہینے فتح حاصل ہوئی تھی اور ایک میں شکست کا سامنا کرنا بڑا تھا چھے پوائنٹس کے ساتھ یہ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر میں موجود ہیں لیکن جو ٹوپ ٹو ٹیم سے ان سے ایک میچ انہوں نے کم کھیلا ہوا ہے لیکن رن ریٹ تھوڑا سا کم ہے جس کے ویرے سے یہ چوتھے نمبر میں موجود ہیں اگر یہ پہلا میچ اپنا اسلام باری نائٹی سے جیت جاتے ہیں تو نمبر ون پوزیشن پر آرام سے آ جائیں گے اور لاہور کلندس کی ٹیم کو فولی انیلائز کرنے کے بعد میں فائنل پوزیشن بھی دوں گا کہ گروپ سٹیج میں لاہور کلندس کی ٹیم کہاں پر فینش کرنے جا رہی ہے سب سے اینڈ پر دی جائے گی یہ پوزیشن تو آپ سے ریکیسٹر کے ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیسٹ پلائنگ الیون لاہور کلندس کی میرے زنزید کیا ہو سکتی ہے ان پر جو میں نے چیزیں بتائی تھی کہ ان پر ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ میں آپ رہی آپ کو بتا چکا ہوں سب سے پہلے جی اپنی کرنے جا رہے ہیں فخر زمان اور سوہیل اکتر اس کے بعد ون ڈاؤن آئے ہیں کیلم فرگسن یہ ریپلیس کر رہے ہیں جوئر ڈلنگ اس کے بعد آئیں گے محمد حفیظ بینڈ ڈنگ ٹیم ڈیویڈ راشد خان احمد دانیال شاہین شاہ فریدی ہاری سٹوف اور دلبر حسین پلائنگ 11 کو ڈسکس کر لیتے ہیں فخر زمان کافی اچھی فرم میں ہیں ٹی ٹوئنٹی میں جو پچھلے انہوں نے آدھا سیزن کھیلا ہے پی ایس ایل فائف کا اس میں بھی کافی اچھی فرم میں نظر آئے اس کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں انہوں نے کمبیک کیا ہے اس میں بھی کافی زیادہ اچھی فرم میں یہ نظر آئے سوہیل اکتر کی فرم کافی بری جل رہی تھی پی ایس ایل کے آدھے ہاف میں لیکن ابو زبی میں دیکھا جائے تو سوہیل اکتر کا ریکورڈ کافی زیادہ امپریسیو ہے وہ ابو زبی میں اپنی کپتانی میں لاہور کلندس کی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی کا ٹورنمنٹ بھی جتوا چکے ہیں جبکہ کلندس جو ٹی ٹین کی ٹیم ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اس میں کیپٹنسی کرتے ہوئے ٹورنمنٹ کے سیکنڈ ہائیس ٹوپ سکورر رہے تھے سوہیل اکتر تو ابو زبی ان کا فیوریٹ وینیو بھی کہا جا سکتا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ سوہیل اکتر باقی جگہ پی ایس ایل کا سیزن ہے اس میں کیسی پرفارمل دکھاتے ہیں امید تو ان سے کافی زیادہ ہے اس کے بعد ون ڈاؤن میں کیلم فرگسن کو لا رہا ہوں یہ تھوڑی سٹیبلٹی پروائیڈ کریں گے ہمیں اگر ارلی وکٹ گرتی ہے تو جلدی آ کر سٹیبلٹی پروائیڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں زیادہ تیز کھلنے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن ابو زبی میں ہمیں تیز کھلنے بیٹ والے بیٹسمنٹ کی ضرورت بھی ایس ایس ایل کی پچھلے ہاف میں اور دو ہزار بیس ان کا انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی اچھا گزرا تھا اس کے بعد تھوڑا سٹرگل کیا ہے انہوں نے ساؤتھ افریقہ اور زمباویا کے ٹور میں لیکن امید ہے کہ محمد حفیز بھی واپس فارم میں آئیں گے بینڈ ڈنک اب اسلے سال ہمیں دو میچز ون ہینڈلی جتوات سکے ہیں اور لاہور کلندر قسمت کو ٹرن اراؤن کرنے کا سہرا جس کے ساتھ جاتا ہے وہ بینڈ ڈنک ہی ہیں تو بینڈ ڈنک سے بھی کافی زیادہ اچھی امید ہے کہ وہ پرفارم کر کے دکھائیں گے ٹیم ڈیویڈ سے کافی زیادہ امید ہے ٹیم ڈیویڈ کے ریکورڈ کی بات کر لیں تو ٹھرٹی فائیف پلس کی ایوریج ہے ان کی ٹی ٹرنٹی کرکیڈ میں اور ون فیفٹی پلس کا سٹرائک ریٹ رکھتے ہیں بیگ میچ میں کافی اچھی پرفارمنس دکھا کر آ رہے ہیں اور لمبے لمبے چھکے مارنے کے لیے مشہور ہیں ٹیم ڈیویڈ آسٹریلیا کے ایک میڈر روڈر بلے باس ہیں اس کے بعد راشد خان راشد خان کو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں لاہور کلندر کو آلریڈی دو میچز میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور ایک میچ اپنی بیٹنگ کی سے جتوات سکے ہیں موسٹ اکنومیکل بولرز میں سے ایک آتے ہیں دنیا میں تراشد خان کی انکلوجن سے بہت زیادہ افیکٹ پڑھنے جا رہا ہے لاہور کلندرز کی پلینگ الیون کو اس کے بعد ہے جی احمد دانیال ایک امرجنگ ہمارے فاس بولر ہیں تھوڑی سی بیٹنگ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے سلور ونس کافی زیادہ امپریسیف ہیں اور امید ہے کہ ان کے سلور ونس ہمیں ابو زبی میں کافی کام آئیں گے شاہین پاکستان کے نمبر ون بولرز میں سے ایک ہیں اور آلریڈی پی ایس ایل کے ہائیس وکر ٹیکر میں بھی سیکنڈ نمبر پر ہیں تو پی ایس ایل کی کافی اچھی پرفارمنس دکھائیے پچھلے ہاف میں بھی تو شاہین سے بھی امید ہے کہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے آگے بھی ہاری سروف بھی ون او دا ہائیس وکر ٹیکرز ہیں اس سرکٹ میں پچھلے سال بھی ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل اور ٹی ٹوئنڈی اس میں کافی اچھی پرفارمنس دکھا چکے ہیں تھوڑا سے پی ایس ایل میں ابھی تاک اس طرح پرفارمن نہیں کر پائے جس طرح انہوں نے بی بی ایل کا سیزن کھیلا تھا لیکن یہ موقع ہے ان کے پاس کہ اپنی پرفارمنس کو ظاہر کریں اور ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں بھی انشاءاللہ اپنا نام یہ ظاہر کریں گے دلبر لازٹ میں ہے دلبر حسین دلبر حسین نے پچھلا پی ایس ایل کا سیزن کافی اچھا کھیلا تھا پی ایس ایل فائیف لیکن پی ایس ایل سکس میں انجری کے باعث ابھی تاک کھیل نہیں سکے لیکن خبر یہ ہے کہ دلبر حسین فولی فٹ ہو چکے ہیں اور پی ایس ایل میں یہ ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دلبر حسین کے سلور وانز اور فاسٹ بولر دلیوریز بھی کافی زیادہ امپریسیو ہیں اور دلبر حسین سے بھی کافی زیادہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اچھی کار کر دیگا مظاہرہ دکھائیں گے تو ناظرین یہ تو تھی میری پلینگ لیون آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میری پلینگ لیون کو ریٹ کریں کتنے نبر دیتے ہیں میری پلینگ لیون کو کیا چینجز کرنا چاہیں گے اگر آپ پلینگ لیون بنائیں لاہور کلندس کی امیشن کی بات کے لئے جو پلیئرس میں نے شامل نہیں کی وہ اتنے فرم میں نہیں ہیں بی بی ایل میں بھی اس طرح کار کرگی نہیں دکھا سکے نیو بول سے کافی اچھی سوئنگ کرنے کے صلاحیر رکھتے ہیں لیکن ایک دو اوبر کے بعد ان کو استعمال کرنا ناکارہ ہو جاتا ہے اس طرح کی ہیٹنگ ابیلٹی بھی اب ان کے پاس نہیں ہے جب ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی تو اس وقت سے جینس فولکنر کو میں باہر بٹھا رہا ہوں اس کے بعد دشان اشرف ہے دشان اشرف کا بھی پچھلا سیزن کافی خراب گزرا تھا ملتان سلطان کی طرف سے کافی خراب ایوریج رہی تھی انڈر ٹوئنٹیز ایوریج تھی تو اس طرح سے دشان اشرف کو بھی میں ابھی شامل نہیں کر رہا آگا سلمان نے کافی اچھا پرفورمنس دکھائی تھی قوائد عظم ٹروفی میں لیکن کچھ میچ چیز انہوں نے کھلائے ہم نے پی ایس ایل کے سٹارٹ میں انہوں کی فیلڈنگ بھی کافی زیادہ مسائل رہے اور بیٹنگ میں بھی اس طرح پرفورمن نہیں کر پائے تو آگا سلمان کو بھی میں باہر بٹھا رہا ہوں اس کے بعد فیضان اور ماز پی ڈی بی پروڈکٹ ہیں ان کو بھی پروپر چانس نہیں مل سکے گا اس کے بعد زیادہ خان ہے زیادہ خان امرجنگ کے پلئر ہیں انڈر نائیٹین سے آئے ہیں لیکن ان کی جگہ نہیں بن رہی فیلحال اگر بھی بیٹسپنگ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا کوئی امرجنگ کلئر ہمیں احمد دانیال کی جگہ اور کھلانا پڑے گا تو زیادہ علم ان ہو سکتے ہیں سیکو کے پرسنہ پچھلا سیزن لاہور کے اس طرف سے کھیلے تھے ایک آر دو میچ کھیلے تھے لیکن اس میں کارکرد گئی ان کی کافی خراب رہی تھی ٹی ٹین ٹورنمنٹ جو پچھلے سے پچھلے سال ہوا تھا ابو زبی میں اس میں تکلندرس کے نمائنگی کی تھی سیکو کے پرسنہ نے اور کافی زیادہ امپریسیو پرسنہ دی تھی انڈر سکس کا ایکانومی ریٹ تھا ان کا ٹی ٹین کے کرکٹ میں اور وہ ٹورنمنٹ بھی ابو زبی میں ہوا تھا تو اس فیکٹر کو دیکھتے ہوئے شاید سیکو کے پرسنہ اگر چانس ملا تو اچھی کارکرد گئی دکھا سکتے ہیں اور سلطان احمد پر کافی زیادہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں یہ یو اے ای کے ہی سپینر ہے گلندرس کی طرف سے یہ بھی کھیل چکے ہیں ٹی ٹین اور ان کی کرکٹ کی بھی ابو زبی جو ٹین ٹورنمنٹ ہے اس میں کافی اچھی رہتی ہے تو دو سے تین نام ایسے ہیں ان کے بینچ پر جو کہ پلینگ لیول میں حصہ بن سکتے ہیں اور جن کو کہا جا سکتے ہیں کہ اچھی بینچ سٹرنج یہ بنانے میں کامیاد ان دو تین ویسے ہو سکتے ہیں اوورال بینچ سٹرنج کی بات کی جائے تو وہ ایوریس سے تھوڑی سی نیچے دکھائی دیتی ہے اوورال سٹرنج جو ہے لاہور کلندس کی وہ ہے ان کی فاسٹ بولنگ اور راشد خان پھر اوورال جو بولنگ ان کی ہے وہ کافی زیادہ سٹرنگ ہے راشد خان ان کو ایک پلس پوائنٹ دیتے ہیں بولرز کی بات کیجئے تو پچھتے سال کے اگر دھم دیکھیں تو راشد خان ہے شاہین شاہ فریدی ہاریس روف ہے تین ٹوپ وکر ٹیکر جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں تو کسی بھی بیٹنگ کو تحسن ایس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تمام چھے ٹیمز کو اگر کمپیرزن کیا جائے تو سب سے اچھا جو بولنگ اٹیک ہے وہ لاہور کلندس کے پاس ہیں اس کے پاس جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں فخر زمان اور حفیظ کی جو فرم ہیں وہ کافی زیادہ امپریسیب رہی ہے پچھلے سال اور اس سال بھی پی ایس ایل کے آدھے سیزن میں تو اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے لاہور کلندس کو اور سوہی لگتر کا جو عبو زبی والا فیکٹر ہے وہ بھی ان کی سٹرنس میں کاؤنٹ ہوتا ہے جو ان کی ویکنس ہے وہ یہی ہے کہ بن سٹرنس پر اس طرح ان کے پلیئرز موجود نہیں ہیں جو کہ اصل پلیئرز کی ریپلیسمنٹ کر سکیں اور دوسری جو تھوڑی ویکنس ان کے لگتے ہیں کہ ان کی تیل تھوڑی لمبی ہونے جا رہی ہے کیونکہ دل بھر حسین اگر ٹیم میں آتے ہیں تو تیل تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن امید ہے کہ تیل تک آنے کی ان کی محبت نہیں پڑے گی اور ٹوپ آرڈر ہی ان کا سب کچھ سنبھال لے گا چلے ناظرین یہ تو تھا لاہور کلندرز کا کمپلیٹ انیلیسیس فائنل پوزیشن کیا میں دینے جا رہا ہوں اس کو ان انیلیسیس کے بعد اور تمام ٹیمز کے انیلیسیس جو میں آلوڑی کر چکا ہوں اس کے بعد فائنل پوزیشن ان کو میں دے رہا ہوں گروپ سٹیج میں سیکنڈ پوزیشن پر لاہور کلندرز کی ٹیم فینش کر سکتی ہے جی ہاں آزرین میری پوزیشن ہے میری یہ فائنل پوزیشن میں دے رہا ہوں کہ لاہور کلندرز کی ٹیم اگر کھیلی اچھا تو سیکنڈ پوزیشن پر فینش کر سکتی ہے گروپ سٹیج میں تو آزرین ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں لاہور کلندرز کا نیلیسیس تو ہو گیا ہے اگلا نیلیسیس کس کا ہوگا یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پر ووٹنگ ابھی بھی جاری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹیم کا اگلی آپ کی پسند کی ٹیم کا کیا جائے تو اس ٹیم کو سب سے اللہ ووٹ ملیں گے جس کو اس کا میں نیلیسیس کروں گا اگلی بار تو آپ سے انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیوز میں تب تک کلیے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ چیر کے دیکھلے